اور اس جملے سے کہ ایک شف کر بھی بحق اخیقل حسین اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کریں یہ ڈائریک یہ براہ راس ابباس سے بات ہو رہی ہے اللہ سے نہیں ابباس کو بکارا جا رہا اور ایک ایسا جملہ کہتو جو مصائب کا جملہ ہے لیکن تقریر کے شروع میں فضائل کا جملہ بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی حاجتیں اپنی مصیبتیں اپنے پرابلمز اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لئے ابباس کو تو پکارتے ہیں ہم اور آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں ہمارے سٹیٹس کیا ہے آقابباس کے سامنے ہم تو پکارتے ہیں ابباس تو وہ وسیلہ محلی سبتین کی روایت ہے اور بھی کئی کتابوں میں آگی کہ قیامت کا دن آگیا سارے صاحبان ایمان اشیعان اہدر کرار پریشانی کے علم میں روایتوں میں کہ انبیاء تک پریشانی کے علم میں آئیں قیامت کا دن ہی ہے کیسا دن چونکہ ہاتھ کی خوشی کی اور بہت بڑی خوشی کی رات ہے تو میں اس کو زیادہ آپ کے لئے بہت ہی مشکل یا سخت یا عذاب والی مجلس نہیں بنانا چاہتا لیکن چونکہ یہ تو فضائل کی حدیث ہے پریشانی کے علم میں صاحبان ایمان آپ بار بار اللہ کے رسول کی جانب دیکھ رہے ہیں جو خدبے میں بھی میں پیغمبر کا خطاب یا لقب استعمال کرتا ہوں شفیع المذنبین شفیع المذنبین تمام گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے تو آپ پیغمبر کی جانب دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی ہماری بخشش کروائیے آپ کی امت گناہگار صحیح لیکن ہے تو آپ کی تو ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں پیغمبر مولا کو بلائیں گے یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے اور کہیں گے کہ عبالحسن یہ نہیں کہیں گے تم ان کی بخشش کراؤ کہیں گے کہ عبالحسن جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس اور جا کے پوچھو کہ آج قیامت کے دن امت کی بخشش کے لیے وہ کیا سامان لے کے آئیں ہیں مال سفتہین کی وہ روایے جو آپ مسائب میں سنتے ہیں آخر مسائب میں مولا شہزادی فاطمہ کے پاس پہنچے اور پیغمبر کا یعنی باپ کا پیغام بیٹی کو دیا کہ شہزادی کونہ ان سے مولا فرماتے بنت رسول آپ کے بابا نے یہ پوچھا شہزادی کا ایک جملہ کفانہ کہا مجھے کچھ ضرورت ہی نہیں ہے شفاعت کا کوئی اور سامان لانے کی کفانہ کا لفظ ہے کفانہ یہ ہمارے لیے کافی ہے لِعجلِ شفاعت کی خاطر اَلْيَدَانِ الْمَقْتُوَتَانِ مِنْ اِبْنِ عَبَّاسِ میرے بیٹے عبَّاسِ دو کٹے وے ہاتھ میدانِ قیامت میں شہزادی یہ کہہ رہی ہے کفانہ اب اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور چیز کی that's all اگر یہ لفظ نہ ہوتا کفانہ کا اور کہا کہ سامان شفاعت میں یہ ہے تو اور چیزیں بھی ہو سکتی کہا نہیں جب عباس اَلْيَدَانِ الْمَقْتُوَتَانِ مِنْ اِبْنِ عَبَّاسِ میرے بیٹے عباس کے دو کٹے وے ہاتھ میرے پاس ہے بس یہ کافی ہے ساری امت کی بخشش کے لیے تو ہم اور آپ تو آقا عباس کو وسیلہ بنا کے اپنی پریشانیاں اپنی مصیبتیں اپنے پرابلم سال کراتے ہیں کائنات کی افضل ترین اصیف حاطمہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس بھی میرے دامن میں بھی میری چھولی میں بھی عباس کے کٹے وے بازوں ہیں اس کو لے کے آئی ہوں یعنی فاطمہ توہین نہ ہونے پائی شہزادی کی فاطمہ بھی عباس کو ایک سہارا ایک وسیلہ ایک ذریعہ بنا کے بارگاہِ الہی میں جا رہی ہے تو ہم اور آپ تو ہیں جا کوئی بھی نہیں کوئی ایسیت نہیں فاطمہ تک کو عباس کا سہارا میدانِ قیامت میں چاہیے وآلہ الطاہرین موسیقی